بالوں کو لمبا کرنا ہر مرد اور ہر عورت کی ایک خواہش بن چکا ہے آپ لوگوں کی اسی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم ایک ایسی چیز آپ لوگوں سے شیئر کرنے والے ہیں ایسی ہوم ریمیڈی ہے بہت آسان فہم ہوم ریمیڈی ہے جس کے کچھ دن استعمال سے آپ لوگوں کے بال اتنے زبرتہ سوچیں گے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ کا ہیر فال ہو رہا ہے ریگولر کے طور پر آپ کے بال ہاتھوں میں آ جاتے ہیں جب آپ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں یا پھر خوشکی بہت ہے جس کی وجہ سے آپ کے بال ٹوٹ رہے ہیں یا کوئی ایسی پرابلم ہے جس سے آپ کے بال ریگولر گر رہے ہیں تو آج کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کے بال نہیں گریں گے آج بہت سپیشل ایک ہوم ریمیڈی شیئر کرنے والوں آج سے اگر پانچ سو سال پہلے چلے جائیں تو اس دور کا یہ ایک ٹوٹکا ہے بہت ہی کمال کا ٹوٹکا ہے جو کہ اس دور کے حکمہ وہ اپنے لوگوں سے شیئر کیا کرتے تھے تو وہ آج ٹوٹکا آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں تو آئی سلتے ہیں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس نسکے کو بنا لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو دیسی ہیل ٹرکس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے تو آئی سلتے ہیں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک باؤل لے لیتے ہیں ایک باؤل میں ہم لوگ یہ چیز بنائیں گے آپ لوگوں کو سب سے پہلے دوستو ایک لیسن کا ٹکڑا لینا ہے ایک آپ لوگوں نے لیسن لینا ہے یہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے باریک اس کو پیس لینا ہے جیسے آپ کی سکرین پر دکھائی دے رہا ہے اس طرح سے باریک اس کو پیس کر یہ جب آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کی کنڈیشن میں آ جائے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے اس کے بیچ میں ایڈ کر دینا ہے جو آپ نے باؤل مطلوبہ لیا ہوگا اس میں ایڈ کر دیجئے دوستو لیسن جو ہے گرلک آپ لوگوں کی بالوں کی نشنما کے لیے بہت اچھی چیز ہے آپ لوگوں کے اگر بال بہت زیادہ گر رہے ہیں اس پر ایک خاص قسم کی لیر بناتا ہے روٹس کو خالی کرتا ہے روٹس میں اگر ڈسٹ اور آئل جمع ہوا ہے تو وہ اس کو نکالے گا اور آپ کی ہیئر گروت کو فاسٹ کرے گا سیکنلی جو چیز ہمیں چاہیے ہے وہ ہے دوستو یہ روغن زیتون آلیف آئل ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے لینا ہے بازار سے باریائیت آسانی 80 روپیز میں یا 90 روپیز میں یہ 50 ایمل کی بوٹل آپ کو مل جاتی ہے یہ آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ آپ لوگوں نے اتنا ایڈ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کا لیسن کے جو ٹکڑے ہیں وہ اس میں ڈپ ہو جائیں یعنی کہ بلکل اس کے بیچ میں ڈپ ہو جائیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ ایڈ کر دیجئے تو یہ آپ دیکھیں یہ اس میں ڈپ ہو گئے مکس کر لیجئے بس یہ آپ لوگوں کا یہ سمپل سا پروسیس ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جب آپ لوگوں کے پاس یہ کنسسٹنسی آجائے گی یہ پروسیجر آپ کر لیں گے آپ لوگوں نے 24 آرز کے لیے اس کو کسی چیز کسی ڈھکن سے ڈھام کر اس کو اس طرح سے عام روم کے ٹیمپریچر کے مطابق اس کو چھوڑ دینا ہے رات ساری یہ پڑا رہے گا آپ لوگوں کی کوئی محنت نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں آپ لوگوں کا جائے گا رات ساری یہ پڑا رہے گا صبح مورننگ میں آپ لوگ جب اٹھیں گے تو اس کو آپ لوگوں نے سمپلی اس طرح سے ہلا لینا ہے ٹھیک ہے ہلا کر آپ لوگ دوبارہ اس کو ڈھام کر رکھ دیجئے رات کو سونے سے پہلے آپ لوگوں نے کچھ چیزیں ایسی کچھ آئلز ایسے ہوتے ہیں جو رات کو نہیں صرف ایک یا دو گھنٹہ لگانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں بات لینا پڑتا ہے تو آپ لوگوں نے رات ساری اس کو لگا رہا نہیں دینا ہے اپنے سر پر اچھے سے مساج کرنا ہے ڈیپلی آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے اور اس بندے سے مساج کر رہے ہیں جو میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتا رہتا ہوں یار کہ وہ بندہ آپ لوگ اس بندے سے مساج کروائیں جو مساج کو سمجھتا ہو ٹھیک ہے اصل مساج کا مطلب ہے ہم نے دورانے خون کو تیز کرنا ہے اپنے سرولی جگہ پر ہوتا یہ ہے ہیر فال اکثر ایسا ہوتا ہے بغیر وجوہات اگر ہیر فال ہو رہا ہے تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے جو سر میں خون ہے بلڈ سرکولیشن ہے وہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا ہیر فال ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا بال کمزور ہو جاتا ہے اس کو بلڈ نہیں ملتا اس کو خوراک نہیں ملتی ہمارے بالوں کی خوراک بلڈ ہے ٹھیک ہے وہ اس کو نہیں ملتی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے بال ٹوٹنا اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ آپ لوگوں کی دورانے خون کو تیز کرے گا سیکنڈلی آپ لوگوں کے بالوں میں ایک خاص قسم کی جلن پیدا کرے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس جلن سے گبرانا نہیں ہے یہ وہ جلن نہیں ہے جو تارہ میرا تیل ہوتا ہے جو کڑوا تیل ہوتا ہے اس جیسی جلن نہیں ہوگی ہلکی ہلکی سی سنسناہٹ سی ہوگی آپ لوگوں کے بالوں میں ٹھیک ہے تھوڑی سی جلن ہوگی آپ لوگوں نے جب اس کا مساج کریں گے اس دوران آپ لوگوں نے گبرانا نہیں ہے یا جلدی سے جا کر سر کو واش نہیں کرنا بہت نقصان ہوگا لگا رہنے دیں رات ساری ہلکا ہلکا ہوگا اتنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے صبح اٹھ کر آپ لوگوں نے واش کر لینا ہے بہترین ڈیزلٹ کے لیے آپ لوگوں نے اس کو تین دن ریگلر یوز کرنا ہے نائٹ میں رات سونے سے پہلے آپ لوگ لگا لیجئے اور صبح اٹھ کر آپ لوگ اس کو واش کر لیجئے کوئی ایسا شیمپو لیجئے ہربل شیمپو یا پھر کوئی ایسا شیمپو جو آپ کے بالوں کو راس آتا ہو اس سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے سر کو واش کرنا ہے تین دن ریگلر یوز کریں فرس ڈے میں آپ لوگوں کو گرنٹی دے کے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سر سے خوشکی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ لوگوں کے بال نئے آنا شروع ہو جائیں گے جو بال گر گئے ہیں فرنٹ سائٹ پہ ماتھے والی سائٹ پہ فور ہیڈ سے اگر بال آپ لوگوں کے گر چکے ہیں تو اس جگہ اس کا ریگولر یوز کیجئے یہ ویدن اویک انشاءاللہ آپ کو حیرت انگیز ریزلٹ دے گا اصل میں ہمیں ان دیسی چیزوں کی افادیت کے بارے میں پتا نہیں ہوتا جس کی وجہ ہم مار کھاتے ہیں حکمت میں ٹھیک ہے اکثر اور بیشتر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بہت سری چیزیں پلائی کہ میں فائدہ کیوں نہیں ہوا آپ لوگ کے رمیڈی کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا ایک تو آپ لوگ یقین نہیں کرتے کسی کی بات کا ٹھیک ہے جو طریقہ آپ لوگوں کو بتایا جاتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اس نے ویسے بکواز بولا ہے ہم گھر والوں کی سنتے ہم گھر والوں کی ہی مانیں گے ہم نے استعمال نہیں کرنا اور جو کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں پھر انہوں کو فائدہ نہیں ہوتا اور پھر وہ گالیاں بکواز کرنے میرے چینل پر آ جاتے ہیں کوئی ہاتھ تھوڑی سی شرم کیا کریں ٹھیک ہے اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ لوگ کم از کم گالی کا لوشنا کیا کریں میں آپ لوگوں کا پاکستانی یوٹیوبر ہوں میں از پاکستانی آپ لوگوں کا نام روشن کر رہا ہوں اپنے کنٹری کا نام روشن کر رہا ہوں مجھے یہاں پر پالوور دی ورلڈ لوگ واش کرتے ہیں ٹھیک ہے کائنڈلی آپ ایسی گالی کلوچ کر کے اپنا اور میرا نام خراب کرنے کی کوشش نہ کریں لوگ کہیں گے لوگ دوسرے دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ اپنے پاکستانی اپنے بندوں کی ہی ٹانگ کھینج رہے ہیں پھر باہر والے تو فائدہ اٹھائیں گے تو دوستو دفعہ کیجئے باقی باتوں کو آپ لوگ اس کو یوز کریے بھرپور فائدہ اٹھائیے اور ساتھ ساتھ دیسی ہیلتھ ٹرکس چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیے کوئی ایسا کوششن ہوتا ہے کوئی ایسا پرسنلی کوششن ہوتا ہے تو آپ فیس بک میرا میں نے لنک دیا ہوا ہے فیس بک پہ جا کر آپ لوگ مجھے پرسنلی بھی میسج کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو نیکسٹ کسی اچیسی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ